جج صاحب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں جی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دے یہ سب میری غلطی تھی میں غلط فیوی میں تھا اس شہر میں راستے پر دھوکنا کانونہ نپراد ہے یہ نیم جج لوگن نے لاغو کیا ہے اس میں کسی کو معافی نہیں ملے گی یہ صرف ایک چنگا بھائی جی جس کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے مجھے جانے دیں گے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جی آپ جانے دیجئے مجھے دوش ویسے اس نے جرم کیا تو ہے تو چلو جرمانہ بھر کے یہاں سے نکلیں اسے پچاس سال کی سزا دی جاتی ہے پچاس سال یہ ساری میری گلتی ہے اسے چویں گم چھرانے سے پہلے مجھے روکنا چاہیے تھا مجھے لگا اس سے اسے سبق سیکھنے ملے گا جج صاحب آپ ایسا نہیں کر سکتے راستے پر تھوکنے کے لیے پچاس سال کی سزا دیکھئے میں الائشین ہوں اور میں بھی انصاف ہی چاہتا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر تمہارے معاملے میں میں تمہیں معاف کروں گا اور مجھے بھڑکانے کے لیے تمہیں جیل میں بھی نہیں ڈالوں گا اسے ڈال دو ٹرکسی کارڈ اس جیل پر نظر رکھ کے دیکھنا ہوگا یہ کس چیز کی بنی ہے کیوں کیونکہ ہم پرونٹو کو باہر نکالنے والے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے جی تم نے مجھے ایک عام اپناتی کی طرح جیل میں بند کر دیا یہ بہت برا کیا تم نے تم شاید پرونٹو کو جانتے نہیں تو تم کون ہو کوئی کرمینل ماسٹر مائنڈ بلکل میں ایک بہت بڑے گروہ کا مکھیا ہوں جی جو اپنی بردماشی اور صاف کپڑوں کے لیے جانا جاتا ہے مجھے لگا کہ تمہیں راستے پر تھوکنے کے لیے آریسٹ کیا ہے ہاں یہ بلکل سچ ہے یہ میرا سب سے چھوٹا گناہ ہے پر تم اندر کیوں ہوں جی پابلک سپیکنگ کے لیے اسے زیادہ زور سے سانس لینے کے لیے اور اسے ڈراؤنی ہسی کے لیے ہاں وہ جج لوگن بہت ہی بے ایمان جج ہے وہ وہ آپ کو بیتو کے کانون توڑنے کے لیے آریسٹ کرتا ہے اور پھر پتھر توڑنے کے کام کرواتا ہے اور صرف پتھر توڑنے کے لیے نہیں میں نے تو سنایا وہ تمہیں ڈاکٹر بلک کے لیے کام کرنے کو بھی بھیجتا ہے ڈاکٹر بلک میرے ستروں نے تو یہی بتایا جج لوگن اپنی جیل کے آدمیوں کو بیجتا ہے اور بلک کو دھاتو پر گلانے کے لیے مفت میں مزدور مل جاتے ہیں اب ہمارے پاس کتنا وقت ہے بہت کم دن پھر تو ہمیں کو جلدی کرنا ہوگا چلو پلان بتاؤ جیل میں کھانا روز اس میں جاتا ہے اسے چلانے کے لیے ڈرائیور کو پیسے دینے پڑے اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو کسی کو بینا پتا چلے ہم سب ہی کو نکال سکتے ہیں بڑھیا یاد رہے دوستوں پرونٹو صرف اکھیلہ نہیں جسے بے گناہ ہوتے وقت سزا دی گئی ہے وہاں دوسرے قیدی بھی ہے جن کو ہماری مدد چاہیے پھر ہم اس جج کو بھی روک سکتے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ مجھے کیسا شوٹ لینا ہوگا یہ لگ بھگ ناممکن تھا اس لیے میں تمہارے لیے یہ لائے ہوں بہت خوب کارڈ ہاں یہ اس وی ایکس فائیو تھاؤزن سکوپ تمہیں ہر آنگل ہر ریڈنگ ہر چیز اچھے سے دکھائے گا جس سے تمہیں ایک اچھا نشانہ لگا سکو اور میں نے یہ سپیڈ سٹنگا سلگ بنایا ہے تاکہ یہ تمہارے سکوپ کے ساتھ جا سکے یہ ایک لوتا سلگ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ سارے سکوپز کے ڈیٹا اور آنگلز اس کے چھوٹے ہائی ٹیک گوگلز میں ڈالے ہیں ہیلو سٹنٹس ٹیم میں سواگت ہے اب چلو پلان دیکھتے ہیں پہلے کارڈ اسے جیل تک لے جائے گا اور انہیں ایسا محسوس کرائے گا جیسے وہ کھانا لیا ہے ٹرکسی پہرے داروں کا دھیان کھیجے گی اور مجھے ہشارہ کرے گی پھر میں اور سپیڈ سٹنگا اپنا کمال دکھائیں گے اور اگر سب کچھ پلان سے مدابق ہوا میں سٹنٹس کو فائر کروں گا وہ گاڑی سے ٹکرائے گا جھنڈے کے کھمبے سے ٹکرا کر واپس لوٹے گا دو تین بینک شوٹس لے گا اور پھر کولنگ ٹاؤر سے جیل کی چھت پر جائے گا اس کے بعد وائیو مارچ سے اندر جائے گا پھر بینک شوٹ لے گا جلدی جلدی گھومے گا لوگ کو کھولے گا اور جب خطرہ نہیں ہوگا تب کسی کو بنا پتا چلے وہ سب وہاں سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو چلو پرونٹو کو چھوڑاتے ہیں یہ ہائی ٹیک چیز میرا ساتھ نبھانی چاہیے یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے امید کرتا ہوں تمہیں سب سمجھ میں آ رہا ہے سٹنٹس اوہ نہیں یہ کیا ہوا یہ ٹھیک نہیں جو بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا میں نے تم سے کیا کہا تھا ایلائی تمہارے پلان میں بس ایک ہی خرابی ہے کہ کوئی بھی وہ نشانہ نہیں لگا سکتا ہاں کوئی نہیں پر سوائے ماریو برواڈو کے ماریو کون کیا اوہ تم نہیں جانتے ماریو برواڈو کو وہ اب تک کا سب سے بڑا شاتر شوٹس لنگر ہے یہ لو دیکھو اسے وہ کہیں بھی نشانہ لگا سکتا ہے اوہ اس کا خود کا ایک شو ہوا کرتا تھا تو آگے اس کا کیا ہوا سنا ہے کہ اس نے یہ سب چھوڑ دیا اور اب وہ کسی گاؤں میں خود کا ہوتیل چلا رہا ہے مجھے لگتا ہے ماریو برواڈو کا واپس آنے کا وقت آ گیا ہے وہ بھی جلد سے جلد مجھے نہیں لگتا وہ یہاں ہوگا ایک مشہور شاتر نشانے باز یہاں کیوں رہے گا ہی ریکوشت پیزا میں تمہارا سواگت ہے ہم سلیکٹیرا کا سب سے اچھا پیزا بناتے ہیں کیا لینے پسند کریں گے کیا تم ماریو برواڈو ہو نہیں میں ماریو پر پیزا والا دیکھو میں جانتا ہوں تم کون ہو اور میں نے سنا ہے کہ صرف ماریو برواڈو ہی وہ شاتر نشانہ لگا سکتا ہے جو مجھے چاہیے ساری وہ ماریو تو ریٹائر ہو چکا ہے اور اب وہ صرف پیزا بناتا ہے اس لئے اگر اس سے بات کرنا ہے تو پہلے آرڈر کرنا پڑے گا سنو میرا ایک دوست ہے جو کوئی آرڈر نہیں تو پھر بات بھی نہیں اوہ ٹھیک ہے میں کھاؤں گا سوپر سلنگا کا سوپر چیز پیزا اگر آرڈر ہے سوپر سلنگا چیز پیزا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کس طرح کا نشانہ لگانا ہے میرا ایک دوست ہے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے میں اب ریٹائر ہو چکا ہوں اور میں زندگی میں کبھی بھی نشانہ نہیں لگاؤں گا یہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے جج لوگن جیل کے قیدیوں کو ڈاکٹر بلاک کو بیچ رہا ہے اور تمہیں شاید ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا میں نے کہا نہیں اب چا کریں ان لوگوں نے میرے کو گھیر کے پکڑ لیا جی لیکن ان کو بعد میں معلوم پڑا کہ میں سب سے بہادر میں لائیڑ ہوں اور پھر کیا ہوا میرے اشارے پر سارے سکورپین بھاو جائیں گے اور میرے گینگ کے لوگاں مجھے یہاں سے بھات نکالیں گے بات یہ ہے نا کہ یہ میری عزت کا سوال ہے جی اصل میں بات ہے ڈرنے گی وہ مولنوئیڈ مسیبت بن چکتا ہے اور وہ شین بھی اس کا دوست ہے جلدی اسے یہاں سے باہر نکالنا اچھا رہے گا دیکھو تم کیا کر سکتے ہو سنو میں میں نے کہا نہیں اب نکل جاؤ یہاں سے میں یہاں آیا ہوں کھانے کے لیے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے اتنے سارے پیزا کھائے دیکھو میرا دوست بہت بڑی مصیبت میں ہے اور یہاں میں آیا ہوں اسی کو بچانے سب کہتے ہیں کہ جس طرح کا نشانہ مجھے چاہیے وہ صرف تم لگا سکتے ہو بس اتنا ہی تو تو سن کر لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے بھول جاؤ میں نے نشانے بازی چھوڑ دیئے ہمیشہ کے لیے آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا کہا تم نے تمہیں ایک بہت بڑے ہیرو تھے پھر اچانک گائب ہو گئے میں کوئی ہیرو ہیرو نہیں ہوں میں ایک ٹی وی شکر کرتا تھا بس اتنا ہی جانتے ہو فیمس ہونا کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے ویل شین میرے پاپا تھے کیا سچ میں تو پھر یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی بتایا ہوتا تو تم سلنگنگ کرتے نہیں تو پھر ٹھیک ہے سوری میں نے تمہارا ٹائم ویسٹ کیا اور میرا بھی رکو جیسا میں نے کہا میں سلنگنگ نہیں کرتا لیکن اگر یہ اتنا ضروری ہے تو میں تمہیں سکھا سکتا ہوں ایک شین کیلئے یہ سکھانا بہت آسان ہے امید ہے کہ تم جلدی سکھا سکو کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ٹھیک ہے تین بڑے پیززا بغیر اونین کے آرڈر کرنے کے لئے شکریہ ٹھیک ہے یاد رہے 90% ٹرک شوٹنگ میں دماغ سے کام لینا ہوتا ہے تو پہلی چیز پہلے ہم پیززا بنائیں گے کیا اپنی دوست کی مدد کرنے کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے تم کیا کر رہے ہو پیززا بنا رہا ہوں ریلیکس ہم وہ بات نہیں کریں گے پہلی چیز پہلے آرڈر کو سمجھو ان کے لئیرز کو اس سے اپنے دماغ میں ڈالو تم بتا سکتے ہو اب میں کسی دیکھ رہا ہوں ان مسالوں کو رونگ میں ایک تیار پیززا کو دیکھ رہا ہوں جو میرے دماغ میں ہے جب کچھ شروع کرو تو پتا ہونا چاہیے کہ تمہیں کیا ختم کرنا ہے اس معاملے میں ہم بنا رہے ہیں کیا تین بڑے پیزز ٹاپنگز کے ساتھ یہ بہت سارے مسالوں کو ایک ساتھ جوڑنے جیسا ہے تمہیں جاننا ہے اس دکھے کو ریکوشید پیززا کیوں کہتے ہیں ہم واؤ کمال کا تھا پر انہیں انین نہیں چاہیے تھے بڑیہ تم دھیان دے رہے ہو اب بڑے تین پیززا بناو ٹاپنگز سے ساتھ آنینز کے بغیر ہمیں پورا پیززا ایک ہی بار بھی بنانانا ہوگا ریکوشید پیززا یاد ہے نا سمجھ گیا ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں ان ہائی ٹیک چیزوں کے بغیر بھی تم اچھا نشانہ لگا سکتے ہو پر بس تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو کیا اب ہم تھوڑی سلنگنگ کریں تمہارا مطلب پیززا کو سلنگ کرنے سے ہاں ٹھیک ہے اب اس پیپر وینی سے اس پیززا پر نشانہ لگاؤ تو کیسا رہا مجھے لگتا ہے تمہیں اور پریکٹس کرنی ہوگی تم سیکھ رہے ہو ایل آئی پر تمہیں تھوڑا اور سبر کرنا ہوگا ٹھیک ہے پر میں نشانہ کب لگاؤں گا یہی تو تم کر رہے ہو تم صرف جانتے نہیں تمہارا دل ایک ٹرک شوٹر کی طرح ہے ایل آئی اور میں نے آج تک کسی کو اپنے سلک سے اتنا جڑا ہوا نہیں دیکھا سوائے میرے اگر ایسا ہے تو تم نے چھوڑا کیوں میں نے اس بارے میں پہلے کسی کو بھی نہیں بتایا میں اس ٹرک شوٹنگ میں سب سے ماہر تھا سوچتا تھا مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا شاید میں تھوڑا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا ایک دن کسی نے اپنے ساتھ کام کرنے کا آفر دیا اور میں نے منع کر دیا بدلے میں کچھ ایسی چیز کے ڈالی جو نہیں کہنی چاہیئے تھی میں نے شرط لگا دی اگر میں ہارا تو ہمیشہ کلید وندیت چھوڑ دوں گا میں نے سوچا مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا پر میں غلط تھا مجھے ایسیس لگ نے ہرایا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتا وہ ایک گھول تھا ہے نا اور تم نے بلیک سے مقابلہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنا وعدہ نہیں توڑتا اور میں نے تمہیں ٹرین کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیا تم اور سٹرن کے ساتھ تیار ہو بہت اچھے ایلائی حالانکہ تم ایکسا چیز ڈالنا بھول گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم تیار ہو تمہیں پتا ہے نا ڈاکٹر بلیک دھوکے باز ہے وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں پورا کرتا اس کا تم پر کوئی اپکار نہیں اس دنیا کو تمہاری ضرورت ہے اور مجھے بھی ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں واقعی کیا بات ہے پر نشانہ تم لگاؤگے اچھی خبر ہے میں سیکھ کر آیا ہوں اور ماریو بروادو کو واپس بھی لے آیا ہوں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہے واو، تم سیکھ میں ماریو بروادو ہو کیا تمہیں اپنے شو کا اپیسوڈ نمبر ایک سکس یار دہ ہے جب تم نے اس لٹ کو ٹھیک اور یہ سب بعد میں پوچھ لینا تم سے مل کر خوشی ہوئی ماریو جیکٹ بات اچھی ہے ہمارے لئے ایک بری خبر ہے ایلائے وہ اب ہی نکل رہے ہیں دوستوں میں نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں میں نے تو ٹرک شوٹ کی پلاننگ کی تھی جو انہیں جیل سے چھڑائے گا تم کر سکتے ہو ایلائے اپنے سارے مسالوں کو ایک ساتھ ڈالو یہ ایک پیچزا بنانے جتنا ہی آسان ہے کیا وہ پیچزا بنانا سیکھ رہے تھے دوستوں ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا بہت دن ہو گئے ہے نا دوست تم سلنگ کرنے والے ہو اگر تم بلیک سینیڈر تھے تو پھر میں ہی کیوں ڈروں ہاں اب ریٹائرمنٹ سے باپس آنے کا وقت ہو گیا ہے پر نشانہ تم ہی لگاؤگے ٹھیک ہے چلو ٹرین کے پیچھے یہ تو شین گانگ ہے اور پیچھ چلو لو وہ آگے وہ مجھے بچھا رہے آگے یہ نیا ویمبر کونے جی اے یہ پرانٹو تو بلکل سچ کہہ رہا ہے اس کے گانگ میں تو ماریو بروادو بھی ہے بلکل ہے میں نے ہی ماریو بروادو کو سب سکھایا آئے ویسے یہ ماریو کونے اے ایلا آگے ایک بڑی مصیبت ہے اگر ایک بار ٹرین اس سرنگ میں چلی گئی تو ہم ان کا پیچھا نہیں کر پائیں گے بہت دیر ہو جائے گی ٹرک شوٹ کا وقت آ گیا ہے گارڈز کو مارو پرانٹو کو چھڑاؤ اور اس گارڈی پر انہیں اتارو کورڈ تم اب ٹھیک سے ڈرائیونگ کرنا ٹرکسی مجھے بتانا گارڈز کہاں ہیں دیکھا پوور کانفیڈنٹ مد بنو الائی سرنگ نزیک آتی جارہی ہے ہاں لگتا ہے انہوں نے ٹرین کی سپیٹ بڑھا دی ہے چار اور گاز کو ماردہ ہے اور قیدیوں کو بھی تو چھڑانا ہے چلو ہو جائے الائی اب وقت آگیا ہے کمال دکھانے کا دست این آجت کبست رang��right دست کو بیوزمین دست کی تکتی کبfood سو دست ہم نے ایک ایک کر کے ٹرین سے کیسے اتارے ہمارے میں ستنا وقت نہیں پراؤنٹو کے دبے کو ٹرین سے الگ کرنا ہوگا ایلائی تم اس پن کو نکالو ایک ہی شوٹ میں پن نکالو اور ٹریک سوچ کرنا میں یہ نہیں کر باؤں گا یہ ناممکن ہے نہیں ممکن ہے بس میں نے جو سکھایا وہی کرو مسالوں کو ڈھونڈو لیئرز کو سمجھو پھر اسے بناو ہی کس چلو کاردے ہی کس کر ganze we poison وہی کچھ کرتے ہی کس کرتے ہی کس کرalous یجعا کس کر край کس کر belle ہی کس کرerting ہی کسی کس کرWith ہی کس کر سکر ہی کس کرت کے آفز найمم تم نے کر دکھایا الائی کیا بات ہے دیکھا تم لوگاں نے رانٹو نے اپنا قوال کر دکھایا ایک بڑی پروبلم آگئی ہے کورڈ اور نزدیک چلو ماریو اب تمہاری باری ہے دوست سب پیچھے ہٹ جاؤ ماریا اب اسے کہتے ہیں پیزا سلنگنگ بلکل صحیح دوست تمہاری پیزا کی بات سن کر پرانٹو کا پیزا کھانے کا مند کر رہا جی وہ بھی ایکسٹرا چیز کا ساتھ ایک بات بتاؤ جیل میں رہنا بہت مشکل تھا اور وہاں کا کھانے میں سواد ہی نہیں تھا جی پرانٹو تم جیل میں صرف دو ہی دن تھے اور پھر بھی میں ٹھیک تھا ہوں تم اب بھی ایک بہتری نشانے باز ہو اگر تم کبھی بھی واپس آنے کی سوچو تو ہماری ٹیم میں تمہارا سواگت ہے تھانکس پر میں پیزا کیا ہوں پر کسی دن ہی کیا پتا چلو ہم نے پرانٹو کو تو چھوڑا دیا پر ہم اس جج لوگن کا کیا کریں اسے اسی کے بنائے کانون سے سزا دلاتے ہیں سوڑی جج سہاب اس جگہ دھوکنا کانون اپراد ہے کیا نہیں رکو مجھے فسایا گیا ہے وہ چوئنگم بے سواد تھا جیسے گرم سوس اور سڑی ہوئی مچھلی اس جن میں کسی کو معافی نہیں ملتی یہ آپی کا قانون ہے سر کیا نہیں رکو یہ نائن سا بھی ہے موسیقی